گرمی کی صدائش شہریوں کے لئے اچھی خبر اٹھائیس مہن سے یکم یوم تک پنجاب اور خبہ پکنخواہ کے مختلف ازلامی طفانی بارش کا امکان پی ٹی ایم اے پنجاب اور کیپی کا روہ ہفتے بارشوں اور طفان کا الرٹ جاری عوام کے تحجی تطبیر اختیار کرنے کے دایار امرجنسی محکموں کو بھی الرٹ جاری کر دیے گئے سپریم کورٹ علامے کے مطابق عدالتوں میں بھی چھٹی ہوگی عدالتوں میں چھٹی کے سبب بانی پی ٹی آئی کے خلاف سلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سائفر کیس قسمات بھی ملتوی کر دی گئی الیکشن کمیشن نے بھی تمام کیس ڈی لسٹ کر دی گئے سٹیٹ بینک، کمرشل بینک اور سٹاک مارکٹ بھی بند رہیں گے پیٹرل بورٹ کے تمام امتحانات منسوخ راولپنڈی بورٹ کے ذریعہ احتمام ہونے والی امتحانات بھی منسوخ نئی تاریخ کا اعلان بات نہیں کیا جائے گا جامعہ کراجی کے امتحانات اور بورٹ کے تحت ہونے والا میٹرک کا پرچہ بھی ملتوی مسلم وکدون کے نئے صدر کا انتخاب آج نباز شریف کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان کیارا لوگوں نے کاغذات نامزد کی حاصل کر لیے الیکشن کمیشن کے سربراہی رانہ سناؤلہ کے سپر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں قائد آدم کے بعد مسلم وکدون کو نواز شریف نے آلا مقام پر پہنچایا شہباز شریف نئے صدر تک ذمہ داریاں نباتے رہیں گے پارٹی آئین کے مطابق صدارت کا عمل شروع کیا صبح دس سے بارہ بجے تک کاغذات نامزد کی وصول کیا جائیں گے ایک بجے کاغذات کی جانش پر تار ہوگی دو بجے سے اڑھائی بجے تک امیدوار دست پردار ہو سکیں گے چار بجے مرکزی کاؤنسل مسلم ریکنون کا اجلاس پولایا گیا شاہد کا کاناباسی کاغذات جمع کرا سکتے ہیں ان کی اہلیت کا فیصلہ سکروٹنی میں ہوگا کرز کا سی پیست سود قدائیوں پر خرچ ہوا مالی سال کے پہلے چھ ماہ کے دادہ شمار کے مطابق کرز قدائی پر خراجات پڑھنے کی وجہ بلند شرع سود ہے صرف سود کی بودائیگی پر چار اشاریہ دو خرد روپے خرچ ہوئے آئندہ مالی سال کے دوران پاکستان کے تجارتی خسارہ میں اضافے کی پیشنگ ہوئی آئیم ایف کے مطابق تجارتی خسارہ اٹھائیس ارب ڈالرز ہونے کا امکان تجارتی خسارہ میں چار ارب سولہ کروڑ پچاس لاکھ ڈالرز اضافے کا امکان درامداد میں پانچ ارب اکیابن کروڑ ڈالرز اضافے کا تخمینہ برامداد میں ایک ارب پینتیس کروڑ بیس لاکھ ڈالرز اضافے کا امکان آئیم ایف کے نئے مالی سال درامداد کا حجم ساٹ ارب اٹھائیس کروڑ ڈالرز رہنے کی پیشنگ ہوئی